دیش کے پردھان منطری نریند موڈی کی ماں کا شکروار کو صوبہ دندھن ہو گیا جس سے پورے بھاجپا پریوار میں شوکی لہر ہے اسی کرم میں سیویل لائن اسثیت ایک میریج حال میں دھرم جاگرار سمنوے کے تتوہ دھان میں امام اکیل بھارتی دھرم جاگرار سمنوے کے سائیوں جک شیام کمار کے دوارہ پردھان منطری کی ماں ہیرہ بین موڈی کے چیتر پر سبھی ماتر شکتیوں نے پوشپ ارپیت کا شردھانلی ارپیت کیا جس کے سمند میں پراند پرچارک درگیش تیرپاٹھی نے بتایا کہ پردھان منطری نریند موڈی کے ماں کا شکروار کے رات میں سوارگواس ہو گیا جن کو پورا دیش یاد کر رہا ہے جنہوں نے موڈی کو نریند بھائی موڈی بنایا انہوں نے موڈی کو بتایا کہ اپنی آنکھوں میں غریبیوں کا آنسو دیکھو جنہوں نے موڈی کے اندر سمان سنسکار کا گیان دیا ان کے جانے کے بعد پورا دیش لابانویت ہو رہا ہے اور آج وہ ہم لوگوں کے بیش نہیں ہیں شردھا سمن ارپیت کیا گیا اس اوثر پر پور مہاپول ستیا پانڈے مہیلہ آیوک کی اپادہش انجو چودری سہید انماتر شکتی مہیلہیں موجود رہیں اس سمن میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پراند پرچارک درگیش تیرپاٹھی نے کہا بہنیں ہم سبھی کے بیچ میں ہیں ہم سبھی کی رکشہ کے لئے درد ہوتے ہیں آپ سبھی بہت بہت تہنے والے ہیں آئیے مہمیہ جانے ہاں جوڑ کھڑے ہوئیے ہاں جوڑ کے ہم سب کے لئے بہت درکھ کا بھی شہے ہیں کہ ہمارے بھارت کے بکاس پوروز پرما درنی پہلان منتری نریند بھائی موڈی جی کی ماتا جی کا کل راک میں سوارتین ویش سورگواس ہو گیا ایسی ماں جس نے بھارت پریورتن کرنے کے نیے ایک ایسے سنگھ کو جھن دیا جس سے آج جو بھی پریورتن بھارت میں دکھائی پڑھ رہا ہے وہ موڈی جی کے ویش دکھائی پڑھ رہا ہے ایسی ماں جس نے سچھا دے کر کے جسے سنسکار دے کر موڈی کو نریند بھائی موڈی بنایا ایسی ماں جس نے موڈی کو یہ بتایا کہ تم اپنی آنکھوں میں گریب ہوئے آنسو دیکھو اپنی آنکھوں میں گریب ہوگا آنسو دیکھو ایسی ماں جس نے سنسکار ڈالے سمان ڈالا یہ ساری باتیں موڈی جی کو شکھائی جس سے آج پورا دیس لاپانی تورا ہے ایسی ماں آج ہم سب کے بیش نہیں ہیں ان کو آج ہم لوگ نے اپر سدھا سومن اور پٹ کیا ہے ریشو اندل سمیتی کتاب سے ان کے چاڑوں میں نمان کیا ہے اور بھگوال ان کو سری چاڑوں میں ستھان دیسی پراتھنا کیا ہے